بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرک و سلم لرن اسلام ٹوڑے چینل کے پیرے بہن بھائیو السلام علیکم پیرے بہن بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زل حج کے جو پہلے دس دن ہیں یہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں یہ دن جو ہیں حجدوں کے پورا ہونے کی ہیں مرادوں کے پورا ہونے کی ہیں مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کی ہیں تو ان دنوں سے آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے پہلے دوستو انسان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کبھی حالات سخت ہو جاتے ہیں کبھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں کبھی راحتیں آتی ہیں تو کبھی غم آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے اللہ پاک سے مدد بانتا رہے اور اللہ پاک سے دعائیں جو ہے وہ لازمی مانگے تو یہ جو دس یوم ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کی ہیں یہ حاجدوں کے پورا ہونے کی ہیں دلی مرادوں کو پانے کی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں بہاریں آ جائیں اور آپ کے مسائل حل ہوں تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے پیارے دوستو ایسی بہنیں جن کی اولادیں نہیں ہو رہی یا شادیاں نہیں ہو رہی ایسے بھائی جن کا روزگار نہیں لگ رہا اور ایسے بھائی جو مختلف قسم کی مسائل کا شکارہ مصابتوں کا شکارہ ہیں اور بندشوں اور رکاوڑوں کا شکارہ ہیں وہ اس وظیفے کو لازمی طور پر کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں یہ وظیفہ قرآن پر کی دو صورتوں پر مشتمل ہے اور انتہائی مجرب اور مفید عمل ہے صورت اخلاص جسے ہم قلہ اللہ احد کہتے ہیں یہ والی صورت اور صورت قرائش یہ دونوں صورتیں قرآن پا کے تیسویں پارے کے اندر وہ موجود ہیں وہاں سے دیکھ کر آپ بہ آسانی ان دونوں صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اکثر بہن بھائیوں کو یہ دونوں صورتیں ویسے بھی زبانی یاد ہوں گی پہلے دوستو اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر لیں اول آخر ساتھ مرتبہ درودی ابراہی میں پڑھ لیں اور ان دونوں صورتوں کو آپ نے تین دن پڑھنا ہے تین دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے زلحج کی مہینے میں تین دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے تین دن آپ نے دونوں صورتوں کو چالیس چالیس مرتبہ پڑھنا ہے چالیس مرتبہ صورت القرش کو پڑھنا ہے اور چالیس مرتبہ ہی صورت اخلاص کو پڑھنا ہے اول آخر ساتھ مرتبہ درودی پاک پڑھ لینا ہے جب وظیفہ کریں تو قبلہ رخ بٹھیں باوضو بٹھیں اور صرف ستھا لباس پہنیں اور دورانے وظیفہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک میری اس حاجت کو پورا فرما دے اس وظیفے کی بھرکت سے تو ذہن میں اپنی حاجت کو رکھ کے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے اول آخر ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنے ہے اور اس وظیفے کو لازمی شیئر کرنے ہے تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين